بسم اللہ الرحمن الرحیم منگولوں کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کی جس میں عثمان بے نے سمجھداری سے بازن تینیوں سے اتحاد کیا اور شہنشاہ تک بھی رسائی حاصل کر لی تو اب ہر نئی کیس پچھلی اقساس سے شاندار رہے گی ناظرین بات کریں ہم سب کے پسندیدہ کردار جیرکتائی کی تو جیرکتائی کو ایسے روپ میں دیکھنا اور منگولوں کے لشکر میں بھیس بدل کر شامل ہونا یقیناً مدہوں کی دلچسپی کا باعث بنا ہوگا جس میں جیرکتائی نے بہترین طریقے سے اپنے ساتھیوں کی مدد کی ناظرین کرامی اب بات کرتے ہیں کلوش عثمان کی نئی آنے والی کس کے بارے میں ہمارے آج کے موضوعات کچھ اس طرح رہیں گے کہ کیا عثمان بے گندوز بے کو قتل کر دیں گے یا عثمان بے گندوز بے کے ساتھ مل کر کوئی منصوبہ بنائیں گے دوسری جانب بات کریں کہ کیا نکولا عثمان بے کا ساتھ دے گا یا عثمان بے نکولا کے کسی جال میں پھنس جائیں گے شہنشاہ کی طرف سے دیا گیا خط عثمان بے کے حق میں تھا یا گہاتو کے ناظرین اس کے علاوہ اور بھی معلومات آپ سے شیئر کریں گے ناظرین کرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں گندوز بے اور عثمان بے کی جیسا کہ آپ نے دیکھا گندوز بے نے اپنی بیوی کے سامنے تسلیم کیا کہ گہاتو اور عالم شاہ نے میرا استعمال کیا اور اب گہاتو ترک قبائل پر حملہ کرے گا اس کے فوری بعد گندوز بے اپنے سپائیوں کے حمراہ گہاتو کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں لیکن عثمان بے کو کونور علب کے ذریعے پہلے ہی خبر مل چکی ہوتی ہے جس وجہ سے عثمان بے گندوز بے کو راستے میں روک لیتے ہیں اور گندوز بے اپنی گلتی مان جاتے ہیں کہ میں راستے سے بٹک گیا تھا میں نے اپنے قبیلے کی بھلائی سوچی تھی مجھے کبھی بھی غدار نہ کہا جائے اور خود کو عثمان بے کو مارنے کا کہتے ہیں عثمان بے کماند سے گندوز بے کا گلہ گھونڈ دیتے ہیں تو ناظرین یہاں آپ کو زبردست معلومات دیتے جائیں کہ اس میں شک نہیں کہ گندوز بے کی وجہ سے عثمان بے کو مشکلات برراج کرنا پڑی ہیں لیکن عثمان بے گندوز بے کو قتل بالکل نہیں کریں گے اگر عثمان بے کے ہاتھوں گندوز بے کا قتل دکھایا گیا تو ناظرین یہ تاریخ کے ساتھ چیڑ خانی ہوگی کیونکہ گندوز بے کی شہادت اینگول قلعہ کے فتح کے وقت ہوئی تو اب جو حالات پرلوچ عثمان میں چل رہی ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عثمان بے گندوز بے کو اپنے ساتھ شامل کریں گے گندوز بے ایک منصوبے کے تحت پہلے کی طرح وزیر علم شاہ اور گہاتو کے ساتھ رہیں گے ناظرین نے گرامی اب بات کرتے ہیں عثمان بے اور نکولا کی تو ناظرین جس طرح موجودہ حالات دکھائے گئے کہ نکولا عثمان بے کو شہنشاہ تک لے جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکولا عثمان بے پر اعتماد کرنے کے بعد ساتھ ہوا اب سوال یہ آتا ہے کہ نکولا نے عثمان بے کو بھی خط دیا اور گہاتو کو بھی کیا نکولا کوئی بڑا منصوبہ بنائے گا یقیناً بازنطینیوں اور کائیوں کے لیے بڑا خطرہ منگول ہی ہیں جو اس وقت ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آئے ہیں تو ناظرین یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نکولا عثمان بے اور گہاتو کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ منگولوں کے نکولا پر حملہ کرنے کے باوجود بھی نکولا گہاتو سے دوستی کی بات کر رہا ہے ناظرین نے قرامی جہاں کلش عثمان میں عثمان بے کے دوستوں اور دشمنوں دونوں میں ہی اضافہ ہوتے دکھایا گیا تو اسی سیزن میں ہی عثمان بے کے ساتھیوں میں بھی اضافہ دکھایا جائے گا ناظرین سیزن تین کی اب کچھ ہی اقساط باقی رہ چکی ہیں امید ہے کہ جو تاریخی کردار سیزن دو کا حصہ نہیں بنائے تو انہیں حال یا سیزن میں دکھایا جائے گا